اسلام علیکم انفر نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں حفظہ باسی ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بے حس حکمران ڈوبتی عوام سوال یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ چلانے کی ضرورت ہی کیوں بے شائی ہے ہر سال پاکستان میں موسمیں برسات میں سلاپ آتے ہیں اور ہزاروں پاکستانی لکمیں اجل بن جاتے ہیں لیکن حکمران ہے کہ ان کے کانوں میں جوم تک نہیں رنگتی اس وقت بھی صوبے پاکستان اور سندھ پانی میں جوبا ہوا ہے لوگ مر رہے ہیں ہزاروں بے کر کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں لیکن ہمارے سیاست دان ہے کہ ایک دوسرے کی قداش کشی میں ہی مصروف ہے ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کو دیکھیں عوام کے لئے سوال اٹھائیں لاجن اب تک پی ٹی ایم ای کی رپورٹ کے مدابق گزستہ چوبیس گھنٹوں میں بارش اور سلاپ کے تنجیزے میں ہونے والے حادثات میں مزید پانچ افراد جان کی وازیار گئے جس کے بعد یکم جون سے اب تک جان بھاک ہونے والوں کی تعداد دو سو تیس ہو گئی ہے اس تعداد میں ایک سو دس مرد پچھپن خواتین اور پینسٹ بچے شامل ہیں رپورٹ کے مطابق صوبے پہ امواد بولان کوئٹہ، زوب، تکی خوزدار کحلو کیچ، مستونگ، ہرنائی کلہ سیف اللہ اور سبی میں ہوئی سب سے زیادہ ستائیس ہلاکتیں کوئٹہ اکیس لس بیلہ سترہ پشین میں ہوئی بارشوں کے دورت صوبے میں مختلف حادثات میں اٹھانوے افراد زخمی ہو چکے ہیں جن میں پچھپن مرد، گیارہ خواتین اور تیس پچھ شامل ہیں سلابی ریلے اور بارشوں سے مجموعی طور میں جہاں بلوجستان میں چھبیس ہزار آٹھ سو ستانوے مکانات نقصان کا شکار ہوئے تو وہی ایک لاکھ سات ہزار تین سو ستہ تر زائد مال مویشی سلابی ریلوں کی نظر ہو گئے اب تک بھی مجبوری طور پر دو ہزار اکڑ زمین پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا جبکہ ساتھ سو دس کلومیٹر پر مختلف شہرائیں بھی شدید متاثر ہوئیں دوسری جانب ہڑنائی میں اونچے درجے کا سلاب جس کے باعث علاقے کا ملک پھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا اور ہزاروں افراد خرمے محصور ہو گئے ادھر دیرہ بگڑی کے سوئی نالے سے نیوی کے گوتخوروں نے دو افراد کی لاشیں نکالی جبکہ دو مزید لاپتہ افراد کو بھی آج تلاش کیا جائے گا اس کے علاوہ نوشکی میں سلابی ریلے سے درجلوں دہار ڈوبنے سے نوشکی چاگی کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا پاک آفان بارڈر پر ہزاروں شہری میسور ہو گئے کھانے پینے کی اشرا کی قلت ہے سندھ میں بارشوں سے ہر طرف تباہی سندھ میں شدید بارشوں اور سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں مٹیاری کی قرار چھیل کا پانی بھی شہر میں لاخل ہو گیا سڑکوں اور گلیوں میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے مٹیاری میں چار سو سزائی کچھے مکانات کر گئے جبکہ متاثرین قومی شہرہ پر جھوبریاں بنا کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں پنٹ ایدن کی نصوت کے نال پر پانی کی سطح بلند ہونے شروع ہو گئی ہے جبکہ خیرپور میں سلابی ریلے نے حفاظتی بندوں میں کٹاؤ ڈالا ہے اور شہر میں جگہ جگہ دو سے تین فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نواب شاہ کے قریب سین نالے میں شگاف پڑھنے سے درجلوں آبادیاں ڈوب گئی ہیں اور بدین میں رابطہ پل زیریاب آ گیا ہے اددادوں کی تحصیل جوہی میہر اور خیرپور ناثن شاہ میں توفانی بارشوں کے باعث متعدد کچھے مکانات گر گئے ہیں ہیدربارٹ، تھٹھا بدین میرپور خاص اور دیکھر شہروں میں بھی نظام زندگی شدید متاثر ہے جبکہ سانگر میں گئی فٹ پانی میں چل کر لوگ مریضوں کو چارپائیوں پر ڈال کر ہسپتال پہنچانے پر مجبور ہو گئے ہیں لارکانہ سیشن کوٹ بلڈنگ کے ہاتھے میں پانی دوبارہ بھر گیا جبکہ دادو میں تیز بارش سے پانسو سے زائد دہات زیرہ آب آ گئے ہیں ناجون میوز اپ ڈیٹ سے اتنا ہی مزید تفصیلات کیلئے دیکھتے رہیے انفر نیوز نیکٹ ورک